محکمہ خوراک پنجاب کے کسانوں سے گندم خریداری کرے گا آپ کو بڑی خبر سے اپ ڈیٹ کریں کہ محکمہ خوراک پنجاب کے کسانوں سے گندم خریداری کرے گا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 4 کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیرے سے ہوں کہ جو دو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں پہلے حکومت پنجاب اور محکمہ خوراک نے کہا تھا کہ پنجاب کے کسانوں سے گندم نہیں خریدی جائے گی وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کی مشکلات آسان کر دی تنہا نہیں چھوڑیں گے بلال یاسین اور محکمہ خوراک پنجاب کے کسانوں سے گندم خریداری کرے گا کیونکہ چاروں صوبوں کی قیمتیں یکسہ ہوں گی پنجاب میں بھی اگر اور سندھ میں بھی بلوچستان کے پی کے اگر سندھ میں گندم کی قیمت چار ہزار پی فیمن مقرر کی گئی ہے تو پنجاب میں بھی گندم کی قیمت چار ہزار پی ہونی چاہیے پہلے کچھ دن خبریں گردش کر رہی تھی کہ فلور مل کسانوں سے گندم خریدے لیکن اب محکمہ خوراک پنجاب کے کسانوں سے گندم خریدے گا جو حکومت نے گندم کی امدادی قیمت مقرر کی ہے اگر گندم کی قیمتیں اوپن مارکٹ پر چھوڑتے ہیں تو گندم کی قیمتوں میں دن بہ دن کمی بھی دیکھی جا سکتی ہے اور زیادہ اضافہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ گندم اگر کسان سیل نہ کرے گا تو یقیناً مارکٹ میں بلیک میں ملنا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے قیمتیں اوپر کی طرف بھی جا سکتی ہیں اگر کسان زیادہ منڈیوں میں لے کر جائے یا اوپن مارکٹوں میں سیل کرے تو پھر بھی قیمتیں تین ہزار یا پین تیس سو یا چار ہزار کے درمیان رہنے کے امکانات تھے اور دوسری جانب مریب نواز نے پنجاب کے کسانوں کے لئے کارڈ کا بھی اجراء شروع کر دیا ہے جس میں کسان وائیوں کو خصوصی سبسٹی دی جائے گی محکمہ خوراک کے نئے وزیر بلال یاسین سال دوہزار چوبیس اور پچیس کی گندم کی قیمتوں پر نظر سانی کرے گیا امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی تو ملتے ہیں کے لئے نئی ویڈیو کے ساتھ